سنبھل میں دیش کی سرکشہ کرتے وقت اپنی جان کی پرباہ کیے بنا نقسلیوں کے حملے میں سہید ہوئے سی آر پی ایف کے جوانوں کے ادمس ساہس اور ویرتا کی گاتھا کو سہید دبس پر سنایا گیا اس افسر پر سی آر پی ایف کے کمانڈیڑ ایبم سنبھل جلے کے ایس پی سہیت ادھکاریوں نے سہیدوں کو نمن کرتے ہوئے سردھانجلی ارپیت کی ساتھ ہی نقسلی حملے میں شہید امیت کمار سنگھ کی پتنی ایبم بیٹی کو سممارت کیا گیا 36 گڑ کے دنتیوارا میں 6 اپریل 2010 کو نقسلیوں کے حملے میں دیش کے 76 سی آر پی ایف کے جوانوں نے اپنی شہادت دی تھی اس حملے میں سنبھل جلے کے اسمولی تھانہ علاقے کے گاؤں دگاور نیواسی امیت کمار سنگھ ایبم اسی تھانہ علاقے کے گاؤں ہاجی ویڑا نیواسی مہیندر کمار بھی سہید ہوئے تھے سنیوار کو سہادت دیوست پر سی آر پی ایف گروف کیندر رامپور کے کمانڈیڈ پرہلاد پاسوان اپنے ادھی نرست ادھکاریوں کے ساتھ سمبھل پہنچے یہاں سہر کے حلو سرائے اسٹھت نیشنل اسکول آف ایجوکیشن کے پرانگڑ میں شہید امیت کمار سنگھ کی پرتما پر پسپ ارپت کر انہیں نمن کیا گیا آج کے یہ دن 6 اپریل 2010 کو 36 گھر میں ہمارے کارمک سری سورگی امیت کمار نے اپنا سہادت دی تھی ان کے سہادت کو آدھ کرتے ہوئے آج ہم نے جو کارکرم کیا اس کارکرم میں ان کو شردہانجلی دیا گیا اور جتنے بھی یہاں پولیس ادھکاری یہاں کے لوگ سارے کٹھے ہوئے اور میں سبھی جتنے بھی سیار پی اپ کے کار ہیں سبھی ان کے پریبار کے ساتھ ہم لوگ سامیل ہیں ہر سکتے ہیں دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر